بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مزدوروں کا عالمی دن منائی جاتا ہے مزدوروں کا عالمی دن منانے کا مقصد مزدوروں کے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے یکم میئی دنیا بھار میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منائی جاتا ہے جس کی ابتداء شکاگو کے شہیدوں کو سخ سلام سے ہوتی ہے امریکہ کے شہر شکاگو ہی وہ شہر ہے جہاں سے تحریک کا آغاز ہوا ہے اور بے شمار مزدوروں کا خون بہا ہے یکم میئی کا دن ایک تہوار اور تقریب کی طرح منائی جاتا ہے ہر سال یکم میئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منائی جاتا ہے اور یہ دن اپنے ساتھ بہت سے سوالات لاتا ہے اور بغیر جواب کے یہ دن گزر جاتا ہے اس شہر میں مزدوروں جیسا کوئی دربدر نہیں اس شہر میں مزدوروں جیسا کوئی دربدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں تیہ پایا تھا کہ مزدوروں کے اوقات کار آٹھ گھنٹے ہوں گے لیکن دنیا بھر میں مزدوروں کی اکثریت تعداد کا حق مرا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جسمانی محنت مزدور کرتا ہے اس کے باوجود سب سے کم معاوضہ بھی انہیں کو ملتا ہے سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک مزدور اتنی کمد آمنی میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالتا ہے مہنگائی کی رفتار اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ چھوٹے توقعات کے لیے بھی مہینے بھر کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہا کئی ایسے مزدور بھی ہیں جو چھوٹی والے دن بھی کام کرتے ہیں اور ان کے حالات عام مزدورے سے بھی بہتر ہیں کیونکہ انہیں کبھی کام ملتا ہے اور کبھی پورا دن انتظار کر کے کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر کئی تقاریب ریلیاں جلسے جلوس اور تقاریر منعقد کی جاتی ہیں اس موقع پر حکومت کے علا افسران اور عودہ دار بھی شرکت کرتے ہیں ان اجلاسوں اور تقاریب میں مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت سے وعدے کیا جاتی ہیں جو آئی تک پورے نہیں ہو سکے تقریبا ہر سال بجٹ میں مزدوروں کے لیے نئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے جس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور تمام وعدے یوں ہی ہوا میں اڑ جاتی ہیں یاد رہے کہ تیب پایا گیا تھا کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کی انجمن سازی کو قانون قانونی حیثیت حاصل ہوئے لیکن یہ سب وعدے جھوٹے ثابت ہوئے مزدور تحریک اور یوم مئی کے تفیل کم از کم پجرت متین کرنا تیب پایا کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچے اور سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس طرح ان کا استحصال ہو رہا ہے حکومت پاکستان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گلر بسر کر سکتے ہیں لوگوں نے ارام کیا اور چھٹی کی یکم می کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے انہیں ادا کر دینا چاہیے آخر میں یوم مزدور مناتے ہو پھر حق مزدوری کا خاتے ہو یوم مزدور مناتے ہو پھر حق مزدوروں کا کھاتے ہو کرتے ہو باتیں بڑی بڑی پھر پل میں بھول جاتے ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا ابھی سبسکرائب کیجئے ہمیں اسی طرح نئے ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ